اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم بنائیں گے افغانی کیمہ یہ ہم چکن کا بنا رہے ہیں آپ مٹن کا ہی پنا سکتے ہیں اس کے لئے ہم نے آدھر کلو چکن دیا تھا اور چکن کو ہم نے گرینڈر میں پیس کے اس کا کیمہ بنا کے ریڈی کر لیا تھا اور دھو کے ہم نے اس کو اچھے سے ساف کر لیا ہے اب ہم جو ہے ایک پین میں دو سے تین چمچ ہم اس میں ریفائنڈ آل لے لیں گے اور اس کے بعد اس میں ہم دو چمچ چینجر گالک پیسٹ ڈال دیں گے اور مسالوں کو اچھے سے بھون لیں گے مسالہ بھوننے کے بعد اس میں ہم کیمہ ڈال دیں گے چکن کا کیمہ اور ڈالنے کے بعد اسے ہم بھونیں گے ہلکا روست کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ایک چمچ نمک ڈال دیں گے نمک ڈال کے اس کو ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے ہیں کمی کو پکھدے سر خ機 Aaah ھم ھümüٹس جائے کمس میں مصالی کے تیاری کر دیں گے ملونا 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 کونے اور اس تیاری کے سارے میں ایک سیلائیس کٹ کے بھی است ihm کتے بھی ملونا کلیہ ڈال دیں گے دو سے تین ہری میچے ڈال دیں گے دیکھ آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے رکھئے گا اب ان کو ڈال کے ہم اچھے سے بھول لیں گے پیاس کا کلر چینج ہونے تک ہمیں ایسے فرائی کرنا ہے زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے بس اتنا ہی فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں اچھے سے ہماری پیاس کا کلر چینج ہونے لگا ہے پیاس ہماری نرم پڑ چکی ہے ہم اس کو نکال کے سائیڈ میں ٹھنڈا کر رکھ لیں گے اور اس میں ہم ساتھ میں تھوڑا سا ہرا زنیا بھی لے لیں گے اب پیس کے اس کا فائن پیس بنا کے ریڈی کر لیں گے اب ایک کڑائی میں ہم دو چمچ بٹر ڈال دیں گے بٹر کو ہم میلٹ کر لیں گے اچھے سے اس کے بعد ہم اس پر کچھ سوکے مسالے ڈالیں گے تیز پتر ڈال دیا ہم نے ایک ایک دارشینی کا ٹکڑا ڈال دیں گے دو چھوٹی الائچی ڈال دیں گے چار سے پانچ لاؤں اور تین سے چار کالی مچھے ڈال دیں گے مسالے کو اچھے سے بھول لیں گے اب ہم اس کے اندر جو ہم نے مسالہ پیس کے ریڈی کیا ہے وہ ہم ڈال دیں گے ہرا مسالہ مسالے کو ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے ڈرائی مسالے ڈال کریں گے ایک چمچ دھنیا پڑر ہے آدھا چمچ زہرہ پڑر ہے آدھا چمچ وائٹ پیپر ہے اور آدھا چمچ بلاک پیپر ہے آپ کے پاس اگر وائٹ پیپر نہیں ہے تو آپ بلاک پیپر تھوڑا سا زیادہ بڑھا سکتے ہیں ایک چمچ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ مسالے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے نمک ڈالیں گے اور ون فور چمچ ہم اس میں ہلڈی پڑر ڈال دیں گے اور اس کے بعد اسے کور کر کے مسالوں کو بھننے کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھئے ہمارا مسالہ کتنا کتنا اچھے سے بھون کے ریڈی ہو چکا ہے اوائل بھی سرفیس پہ آگیا ہے اب ہم اس میں دہی اٹ کر دیں گے ایک آدھا کپ ہم اس میں دہی ڈال دیں گے دہی ڈالتے ٹائم گیس کی فلم کو ہمیں سم رکھنا ہے اس سے کیا ہماری دہی پڑھتی نہیں ہے مسالے میں ڈالنے میں اور ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے مسالوں کے ساتھ ہمیں دہی کو مکس کر لینا ہے اور اس مسالے کو ہمیں بھون کے ریڈی کر لینا ہے یہ دیکھئے مسالہ ہمارا بھون کے اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں بھونہ ہوا کیمہ ڈال دیں گے جو ہم نے پہلے فرائی کر کے رکھا تھا بھون کے رکھا تھا اور اس کو مسالے میں مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اسے کور کر کے پکنے کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھئے کیمہ ہمارا اچھے سے پکنے کے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں دو سے تین چمچ عمل فریش کریم ڈال دیں گے اور ہلکی آج پہ اسے پانچ سے آٹھ منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھیں گے یہ دیکھیں کیمہ کتنے اچھے سے بن کے ہمارا ریڈیو کیا ہے آئل میں اوپر آگیا ہے سرفیس پہ ہمارا افغانی کیمہ بن کے ریڈیو چکا ہے اب ہم اسے پانچ منٹ کے لیے ریسٹ پہ رکھ دیں گے اس کے بعد میں آپ کو سرپ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کیمہ کتنے اچھے سے بن کے ریڈیو چکا ہے بہت ہی اچھا بنا ہے بہت ہی مزے کا بنا ہے خوشبہ بہت اچھی آ رہی ہے آپ اسے اس طرح سے ضرور ٹرائی کریے گا گھر میں جلدی سے آپ بھی بنائیے اور مجھے کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کی ریسپی کیسی بنیے اور میری ریسپی کیسی لگتی ہے کمنٹس میں یہ بھی بتائیے گا اور میری ریسپی کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے میری ویڈیو کو اپنے فرنڈ سرکل اور فیملی کے ساتھ شیئر کریے مجھے ایسی سپورٹ کریے ملتی ہوں میں آپ سے اپنی نئی ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے آپ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ بائی